بسم اللہ الرحمن الرحیم ریموو کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان میں کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں لگتی آپ ہاتھ سے اس کا چھلکہ ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں اس سے ہم آپ کے سامنے سب باداموں کے چھلکے ہم ریموو کر کے اور ایک سائٹ پر اپنے باؤل میں جمع کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاغذی بادام ہم سب چھلکے ہاتھ سے ہی اتار لیتے ہیں ان کے چھلکے اتار کے آپ نے یہاں پر ایک سائٹ پر باؤل میں جمع کرتے جائیں ہیں یہاں پر ہم نے اپنے سب باداموں کے چھلکے اتار لیے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑے گندے ہیں تو آپ ان کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں جتنے گرام آپ کے بادام ہوں گے اتنے ہی گرام ایمل آپ نے پانی ڈالنا ہے لیسا اگر آپ کے پاس پانچ سو گرام بادام ہے تو آپ نے بانسو ایمل کی قریب پانی ڈال دینا ہے اسی حساب سے آپ نے باداموں میں پانی ڈالنا ہے اس پانی کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اور اچھے سے ڈپ کر کے اوور نائٹ آپ نے رکھ دینا ہے ویسٹ نہ کرنے کی وجہ میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ ہاتھی چلتے چلتے آگے بتا دوں گی جیسے ہی ویڈیو آگے ہی چاہتی جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اچھے سپک ہو کے رکھ دینا ہے ایک اور ٹپ یہاں پہ کہ پانی جو ہے وہ آپ کا نیم گرم ہونا ضروری ہے نیم گرم پانی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باداموں کے جو چلکیں وہ ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم باداموں کے چلکیں اپ ریموو کرنے لگے ہیں اوور نائٹ ہم نے یہاں پہ پانی میں ان کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کے اپنی مرضی اوور نائٹ رکھیں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم باداموں کے چلکیں ہم ایزیلی ریموو کر رہے ہیں اس کے بعد اب ٹائم آتا ہے اب اس کا پیسٹ بنانے کا پیسٹ بنانے کے لئے اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے یہاں پہ آپ بادامیں ایک دو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کافی مزیدار بادام تھے اس کے لئے آوا اب ہم چلیں اب اس کی پیسٹ بناتے ہیں پیسٹ بنانے کے لئے ہم نے ان سب باداموں کو ایک جگ میں ڈال لیا دھیان سے ڈالی گئے کوئی گرے نہیں رسک ضائع نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ اب ہم نے جس پانی کے اندر ہم نے ڈپ کر کے رکھا تھا جو آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ پانی آپ نے ضائع نہیں کرنا پھینکنا نہیں ہے ویشٹ نہیں کرنا وہ اب ہم اس کے اندر ڈال لیں ڈال لیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی تھوڑا ہے یہ وہ پانی ہے جس کے اندر ہم نے ان کو ڈپ کر کے رکھا تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی تھوڑا ہے باداموں کے لحاظ سے ان کی کونٹیٹی کے لحاظ سے تو آپ اس کے اندر اپنا دوسرا سادہ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں صرف اتنا ہے کہ آپ حسب زورت اس میں پانی اتنا ڈالنے کہ اس کے ایک اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے یہ ہم نے یہاں پیسٹ میں ڈالا ہے پانی ہم اس میں آپ شروع کر دیں گے اس کو پیسٹ بنانا پیسٹ بنانے کے لیے ایک اور چیز آپ کو اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا اس کو بلینڈ کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی ذرا برابر چیز نہ رہے جتنے بھی بادام ہے سب کے سب اچھے سے پیسٹ بن جائے ان کا ایک دودھ کی شکل آ جائے گی اس کی بلکل وائیڈ کلر ہو جائے گا اور بلکل فل لیکوڈ فارم میں آ جائے گا کافی لوگ یہاں پہ اس میں چھاننے کا عمل کرتے ہیں لیکن ہم پیسٹ اتنا اچھا اس کو کریں گے کہ ہمیں اسے چھاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ کوئی بھی دانہ اس میں باقی بچے گا نہیں اب باری آتی ہے شیرہ تیار کرنے کے لیے شیرہ تیار کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لی ہے ڈیٹ کلو چینی اور ڈیٹ کلو چینوں کو ہم نے ایک لیٹر پانی میں شامل کر لیا پانی ہم نے پہلے سے بوائل ہونے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ ڈیٹ کلو چینی شامل کر دی ہے پانی اگر پہلے سے اوبلتا گرم ہو تو پانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بہت زیادی ریزالل ہو جاتی ہے اس کو اب ہم نے ایک چمچ سے اچھے سے ہلاتے ہیں ایک اور ٹپیاں پہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جو چمچ آپ کسی بھی میٹھے کے لیے استعمال کریں گے وہ چمچ آپ کا کسی بھی نمکین چیز میں نہ آ گیا ہو نہیں تو میٹھے کے اندر نے ایک ذائقہ بڑا عجیب سا آ جاتا ہے ٹھیک ہے میٹھے کے چمچ آپ نے ہمیشہ علیہ گی رکھنا ہے یہ آپ نے اب دیکھ سکتے ہیں جی اس کا ہلکا سا یلوش سا کلر آ رہا ہے چینی ہماری جو ہے وہ شیرے کی شکل میں بدل رہی ہے آرام آرام سے ہلا کہ ہم نے اس کا شیرہ پکنے کے لیے ہم نے اس پر رکھ دیا ہے میڈیم لو فلیم پہ آپ رکھ سکتے ہیں جتنی بھی فلیم آپ کو سوٹر بل کریں ویسے دیکھ سکتے ہیں ہماری چینی جو ہے ساری کی ساری دزول ہو چکی ہے سا سا آپ چمچ لائیں تو تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے یہ ہمارا شیرہ بس تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے شیرے کے اندر اچھے سے چمل سے لانے کوئی بھی ذرا بس نہ رہے وہاں پہ ہم نے جو اس میں پیسٹ تیار کیا تھا اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ یہ سارا ہمارا پیسٹ ہے جو ہم نے اس ٹائم تیار کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل لیکوڈ فارم ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کو دانہ کوئی ذرا آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھ لیں سارا ہمارا تیار ہو گیا وہ پیسٹ اب ہم اس پیسٹ کو اس شیرے کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم کے اوپر آپ نے کم سے کم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے یہ بالکل ایک دودھ کی طرح ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر چھوڑ کے چمچ لاتے ہوئے چھوڑ کے آپ نے باہر نہیں جانا چمچ آپ نے اس میں گھماتے رہنا ہے پہلی چیز تو یہ نیچے نہیں لگے اور دوسری چیز یہ بلکہ باہر نہ گری ہے ہمارا اوبال آتا گیا ہم نے پندہ سے بیس منٹ کے لئے ہم نے اس کو پکاتے گئے ویڈیوز ہر شارٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت نمی ویڈیو جائے گی اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا الائچی کا کلر ڈالا ہے تاکہ وزائقہ ذرا آجے کچھ لوگ اس میں سینسز پر ڈال لیتے ہیں بدام کا سینس یا الائچی کا سینس صرف صرف ایک بزاری ٹیسٹ بنانے کے لئے یہ ہم نے اس کے اندر اچھے سے چمچ ہلایا ابھی آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں اتنی تھکنس ہمیں اس کی چاہیے ٹھیک ہے اتنی تھکنس آپ نے بس اس کو پکاتے رہنا ہے اور چھوڑ کے باہر نہیں جانا اتنا آپ کا پک جائے ٹھیک ہے یہ اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک بوٹل بن گیا ہے یہ آپ نے اب باری آتی ہے اس کا شربت تیار کرنے کی شربت یہ ہم نے ڈالا گلاس میں آپ تین سے چار چمچ آپ ڈال سکتے ہیں ایک گلاس شربت تیار کرنے کے لئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی پانیوں ڈالنے کے باری آتی ہے یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں پانی پانی ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کر کے پی لیں believe me اتنا مزے کا اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ میں کیا بتاؤں وہ گرمیاں ہیں گرمیوں کی بڑی نیاب سی صغات ہے کافی ضرور میں بنتی ہے